عمران خان صاحب ان کا میڈیا کے ساتھ انٹریکشن ہوا ہے اس فیصلے کے بعد اور عمران خان صاحب بہت زیادہ مطمئن نظر آئے بہت زیادہ خوش نظر آئے کیونکہ میری بات ہوئی کچھ دوستوں کے ساتھ جو ان سے مل کے آئے کل بھی مل کے آئے اور آج بھی آج میں نے میڈیا پرسن سے پوچھا کل پارٹی کے لوگ تھے اور وقلہ تھے تو وہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ایگزیکزیٹ کر جائیں مبالغہ آرائی سے کام لے لیں لیکن جو بات آج میڈیا پرسن سے اپنے دوستوں سے معلوم ہوئی ہے وہ بلکل ایک امپارشل قسم کی رائے ہے انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب اب مزید کلیریٹی کے ساتھ اور زیادہ پورا اعتماد ہو گئے ہیں اور اب ان کا حدف جو ہے وہ حکومت شکومت کوئی نہیں ہے اور نہ ہی وہ اس حکومت کو گرانا چاہتے ہیں نہ ہی وہ اس حکومت نہ ہی وہ فوری طور پر ان کا مقصد ہے کہ میں یہاں سے نہیں کیوں اور اقتدار کے ایوانوں تک پہنچ جاؤں بالکل بھی نہیں ہے ان کے مقصد کچھ اور ہیں بلکہ بہت زیادہ عالی مقاصد ہیں آپ سے بات کرتے ہیں تفصیلات کیونکہ خبریں کافی زیادہ ہیں نمبر ون یہ کہ آج اڈیالا جیل میں القادر ٹرسٹ کا کیس تھا اور آزم خان صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی پرنسپل سیکٹری ان کے ساتھ بات ہوئی اور ان کے ساتھ ملاقات ہوئی آہ ہاتھ سے بائی بائی کیا خدا حافظ کیا ویلکم کیا ہنستے رہے مسکراتے رہے اور آج جو امپورٹنٹ گواہ تھا وہ آزم خان صاحب آئے ہوئے تھے زبیدہ جلال تھیں اور دوسری ان کی جو ہیں کیبنٹ میمبر تھیں تو آپ کو معلوم ہے زبیدہ جلال صاحب کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں وہ انٹروڈیوس ہوئی تھی اور اس کے بعد سے لے کے وہ ایک اسٹیبلشمنٹ کے بہت ہی قریب ترین تصور کی جاتی ہیں لہٰذا یہ سلسلہ ہوا اور عمران خان صاحب نے بہت زیادہ سرگوشی میں بات بھی کی آزم خان صاحب کے ساتھ گپ شپ لگاتے رہے کانوں میں باتیں بھی کرتے رہے اور مطمئن تھے دونوں آزم خان صاحب بھی مطمئن تھے اور حالان کہ وہ گواہی نائب کی طرف سے گواہی دینے کے لیے آئے ہوئے تھے اور وہ بھی مطمئن تھے اور عمران خان صاحب بھی مطمئن تھے نمبر ون نمبر ٹو جی عمران خان صاحب نے کہا ہے جی مخصوص نشیشتوں سے مطالق سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اس سے میں بہت زیادہ مطمئن ہوں خوش ہوں اور پوری قوم جاگ چکی ہے اور پوری قوم کو مبارک بات دینی چاہیے کہ ان کا جو حق اور سچ کی آواز ہے وہ اب عدل کے ایوانوں تک پہنچ چکی ہے اور اب سپریم کورٹ اور پاکستان نے بھی ایک بہترین فیصلہ دیا اور جیجز نے رول آف لاؤ قانون کی حکمرانی کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں سپرمیسی آف کانسٹویشن کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں ڈیموکریسی کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں انہوں نے کہا کہ یہی منزل ہے پاکستان کو آگے بڑھانے کی عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ مخصوص نشیشتوں سے آپ کی قومی اسمبلی میں پوزیشن بہتر ہو گئی ہے تو سوال کیا گیا کہ کیا ان ہاؤس تبدیلی کر کے حکومت میں آنا چاہتے ہیں تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جوڑ تورکی سیاست میں میں نہیں پڑھوں گا اور کوئی فائدہ نہیں اگر ملک مچانا ہے تو آزاد اور شاف انتخاب شفاف انتخابات کروائے جائیں اور صاف شفاف انتخابات کروا کے اقتدار منتخب حکومت کے حوالے کیا جائیں اور چیف الیکشن کمیشن کو اگر شرم ہو تھوڑی سی بھی شرم ہو تو فوری طور پر وہ مستعفی ہو جائیں اور مستعفی ہو کے وہ گھر چلے جائیں اور انہوں نے کہا کہ چیف الیکشن کمیشن کے خلاف آرٹیکل سکس کے تحت کاروائی ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو گفتگو انہوں نے مزید کی انہوں نے کہا کہ یہ جو انہوں نے کہا جی اب میں وہ کام نہیں کروں گا جو غلطیاں ماضی میں ہوئی ہیں بلا وجہ جوڑ تورکی پولیٹکس اور دو دانے ادھر سے دو ممیمبر ادھر سے دو ادھر سے اور ایک وہ ایک مخروط حکومت جس کا نقصان ملک کو بھی ہوتا ہے اور پولیٹکس کو بھی ہوتا ہے جمہوریت کو بھی ہوتا ہے اس لیے بلیک میلنگ پولیٹکس میں نے کوئی نہیں کرنی اب حکومت میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ملک بچانا ہے تو ساف شفاف انتخابات کروائے جائیں اور عمران خان صاحب نے مذاکرہ کے لیے دو شرائط رکھی ہیں انہوں نے کہا جی کیسز فوری طور پر ختم کی جائیں خواتین کو فوری طور پر رہا کیا جائیں اور ہمارا منڈٹ واپس کیا جائیں ہمارا منڈٹ واپس ہو تو حکومت گر جائے گی انہوں نے کہا جی حکومت گرنے کے باوجود باجوا کے ساتھ دو مرتبہ ملاقات کی اور مذاکرات کے لیے عصد عمر پرویز کھٹک اور شاہ محمود پریشیبر مجتمل کمیٹی بنائی مجھے کہا گیا کہ جب تک بڑے صاحب ہیں تو الیکشن نہیں ہو سکتا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ مزید انہوں نے کہا کہ اب جو ہے صورتحالی یہ ہے کہ اب ریجیم چینج کرتے کرتے اب یہ تبدیل کی جارہے جیل کے اندر بھی ریجیم چینج ہو رہی ہے پہلے جونئیر افسروں کو ہٹایا گیا اب جیل سپریمنٹ کو ہٹایا گیا اور انہوں نے کہا کہ ایک بلی میرے آتی ہے کمرے میں اور میرے سیل میں آتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں یہ بلی کا بھی نہ تبارلہ کر دیں اور تو اس لیے ان کو بتایا گیا کہ جیل سپریمنٹ تبدیل ان کو صحافیوں نے بتایا انہوں نے کہا اچھا ان کو تبدیل کر دیا گیا کیونکہ مجھے نہیں معلوم لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ جیل کے اندر ایک بلی آتی میرے ساتھ معنوس ہو گئی ہے لیکن اب بتایا جا رہا ہے کہ اس بلی کو بھی اور جگہ پھیجا جا رہا ہے کہ کہیں وہ بلی جاسو جی کرنے تو نہیں آتی اور بلی پہ بھی شک کیا جا رہا ہے کہ یہ بھی عمران خان صاحب کی طرف دار ہو گئی ہیں اور اس لیے ان سے معنوس ہو گئی ہیں تو ان کو بھی ہٹائیں کیونکہ ورنہ یہ ہے کہ جانوروں میں کہیں انقلاب نہ آجائے اور جانور بھی رول آف لاغ کی باتیں نہ کرنے لگیں اور اور یہ عمران خان صاحب نے آج بات کی اس کے ساتھ ساتھ ان سے مذاکرات کا پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میری صاف اور واضح شرائط ہیں کہ سب سے پہلے میرے اوپر جو کیسز ہیں وہ بنائے گئے ہیں جھوٹے کیسز ہیں جھوٹے مقدمات ہیں مجھ پہ تمام کارکران پہ تمام راہنوں پہ وہ ختم کیا جائیں اور تمام سیاسی اسیران کو فوری طور پر رہا کیا جائیں اور منڈٹ جو ہے وہ واپس کر دیا جائیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جسٹس منیر کے فیصلوں سے طاقتور قانون سے اوپ طاقتور قانون سے اوپر چلا گیا تھا اور اب جو ہے یہ فیصل آیا ہے اس سے طاقتور کو میسج چلا گیا ہے انتخابات میں ہمیں ایک حلقے میں چار نشانات دیئے گئے تھے چار نشانات دیئے گئے تھے اور بنگلہ دیش میں بھی ایک ساتھی جماعت کو الیکشن جتوایا گیا تھا اسلام آباد کے تین حلقے کھلنے کا سب سے زیادہ خوف جو ہے وہ کمیشنر راول پنڈی نے انتخابات پر سچ بولا تھا اور اسلام آباد کے جو تین حلقے وہ کھل چکے ہیں اور اس کا خوف بہت زیادہ پایا جاتا ہے اور اقتدار کے ایوانوں میں بھی اور طاقتور کے طاقتوروں کے گھروں میں بھی اور سبیرین کورٹ کے فیصلے کا انہوں نے کہا خیر مختم کرتا ہوں فیصلے کے اخلاف احتجاج کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے اور یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ انہوں نے صاحب صاحب انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ جیسٹس گلدار نے کہا تھا کہ میرے کیسز قاضی فائزیسہ صاحب نہ سنے لیکن قاضی فائزیسہ کو میرے کیسز سے الگ ہونے کے بجائے وہ مسلسل سن رہے ہیں اور فیصل اس کو انسانی حقوق کی خلاف واردیوں پر خط لکھوں گا محمود رشید اجاز چودری کی درخواست کو نہیں سنا جا رہا ہے انسانی حقوق کا تحفظ چیف جسٹس کی ذمہ داری ہے اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے ایک اور بات بھی کی انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ میں ہماری آٹھ فروری کی پیٹیشن زیرے التواہ ہیں اس کو نہیں سنا جا رہا اور ظلفکار علی بھٹو اور فیضاباد دھرنا کیسز سنا گیا لیکن ہماری درخواستوں کو نہیں سنا گیا انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ج جو ایلیٹ جو کلاس ہے یعنی کہ شرفہ ہیں طاقتور لوگوں وہ قانون سے اوپر ہیں اسمبلی سے قانون پاس کروا کے گیارہ سو عرب کے کیسز ماف کروائے گئے کسی جماعت کو کسی جماعت کو نہیں پوچھا گیا کہ ہمارے اوپر دباؤ ڈالے گی اور ہمارے لوگوں سے پارٹی چھڑوائے گی سپریم کورٹ کے جیجز رول آف لاغ کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں فیصلے سے قوم کی امیدیں بحال ہو گئی ہیں مجھے جیل میں ایک قید کی سدا ہے اور ایک سرکاری چینل دیک دیکھنے کی اور انہوں نے کہا جی کہ مجھے جو قید میں جو ہے وہ سزا دی گئی ہے کہ ایک سرکاری چینل میں دیکھوں یعنی کہ پاکستان ٹیلیویزن اس کے علاوہ یہ بڑی سزا ہے انہوں نے کہا کہ میری قید کے دوران اور رانہ سنالوہ نے بیان دیا ہے کہ عمران خان کو جیل میں رکھنا میرا کام ہے تو وہ کون ہوتا ہے مجھے جیل میں بند کرنے والا اس نے یہ بیان کس قانون کے تحتی ہے یہ وہ شخص ہے جس نے کرکٹ کے دو سو سالہ تاریخ میں میں وہ شخص ہوں جس نے کرکٹ کی دو دو سو سالہ تاریخ میں انقلاب میں لائے ہوں سیاست کی ایک سو پچاس سالہ تاریخ میں جس نے امپائر کو ساتھ ملا کر کھیلا اس کا نام نواز شریف ہے موجودہ حکومت نے جو بجٹ پاس کروایا اس نے ملک کا جنازہ نکال دیا ہے آئندہ بجٹ میں ٹیکسز کی بھرمار ہوگی بھو کھڑتال کے معاملے پر انٹرنیشنل پورم پر جاؤں گا میرے سیل میں ایک بلی آتی ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ اس کا بھی تبادرہ ہاں ایک بات انہوں نے کہے گی کہ عباد فاروق کا بیٹا انہوں نے کہا کہ مر گیا ہے اور اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی سب اس کے لیے آواز اٹھائیں کیونکہ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے اور یہ ظلم اب بند ہونا چاہیے حمران خان صاحب نے ایک اور بات بھی انہوں نے واضح طور پر کہی انہوں نے کہا جی کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے آگے ایک سوال کیا گیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آگے بڑھنے کے لیے آپ کیا چاہیں گے تو انہوں نے کہا کہ میرا مقصد پاکستان کی بہتری ہے پاکستان کے نظام کی بہتری ہے اقتدار جو ہے وہ ایک سانوی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ ہم تبدیلی کے لیے آئے ہیں اور تبدیلی کے لیے ضروری ہے کہ ذرا اقتدار اور اختیار سے آگے بڑھ کر سوچا جائے ایک سوال پر جی اب آتے ہیں آزم خان صاحب آزم خان صاحب آئے اور ان کے ساتھ انہوں نے ہاتھ ملایا ان کے ساتھ گپ شپ ہوئی آزم خان صاحب صاحب کیونکہ وہ گواہی دینے کے لیے آئے تھے عمران خان صاحب کے خلاف لیکن انہوں نے پہلے بھی جو گواہی دی وہ گواہی دی ج جو ایکچوال بات ہے وہ بتائی سائفر کیس میں اور اس سے آگے کچھ نہیں بتایا حالانکہ ان کو اغوال بھی کیا گیا گرطار بھی کیا گیا اور ان کو لاپتہ بھی کیا گیا لیکن آزم خان صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کی یہاں تک کہ جو فیڈل سیکٹی تھے اس وقت کے اور اس وقت کے امریکی سفیر امریکہ میں پاکستان کے سفیر انہوں نے بھی ایسی کوئی غلط بات نہیں کی تھی وہ آئے گواہیاں دیں جو ایکچوال بات تھی وہ آزم کو بتا کے چلے گئے اور اس لیے وہ بائزت بری ہو گئ اب دوسری جانب پرویس خٹک صاحب جو ہیں وہ بھی گواہی دے گئے امران خان صاحب کے حق میں اور انہوں نے بھی وہ باتیں جو ان سے کہا گیا تھا وہ باتیں اس حد تک کنفیجن تھی کیا تھا کیا نہیں تھا وہ بھی ایکچوال جو ہے وہ بات بتا کے گئے اور وہ بھی امران خان صاحب کے خلاف گواہی نہیں دیکھے گئے بطور سیکٹی انہوں نے کہا کہ وزیر آزم آزم خان صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے انہوں نے کہا کہ بطور سیکٹی وزیر آزم اگست 2018 سے اپریل بائیس تک میں خدمات تھا نجام دیتا رہا شہزاد اکبر ایک دستخط شدہ نوٹ لے کر میرے پاس آئے اس نوٹ پر شہزاد اکبر کے اپنے دستخط موجود تھے نوٹ پر کابینہ سے منظوری لینے کا لکھا تھا شہزاد اکبر نے بتایا کہ اس کانفیڈنشل ڈیٹ کو کابینہ میں موجودی کے لیے پیش کرنے کے لیے وزیر آزم نے ہدایت کی ہے شہزاد اکبر کی اس بات پر فائل کیابنٹ سیکٹی کو بھیجوا دی تاکہ معاملہ کیابنٹ کے سامنے پیش کیا جا سکے میں نے وہ فائل کیابنٹ سیکٹی حفالے کر دی میں نے کیابنٹ میٹنگ میں ان کیمرہ اجلاس ہونے کی وجہ سے شرکت نہیں اور آزم خان کے بیان کے دوران نیب نے سابق پرنسپل سیکٹی کا تفتیش کے دوران لیا گیا بیان بھی عدالت میں پیش کر دیا اب تفتیش کے دوران جو لیا گیا بیان ہے جی وہ درست نہیں ہوتا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی کیونکہ وہ کسٹڈی میں لیا جاتا ہے پریشر میں لیا جاتا ہے بیان وہ ہے جو عدالت کے سامنے دیا جائے اور پہلے بھی انہوں نے یہی کیا کہ تفتیش کے دوران جب آزم خان صفحات کو اٹھایا گیا تھا سائپر کیس میں اس وقت ایک سٹیٹمنٹ ریکارڈ کی گئی اور پھر اس سٹیٹمنٹ کو میڈیا پرسنس کو دی گئی اور اس سٹیٹمنٹ کو اس طریقے سے دیا جا کہ یہاں پہ فوٹیج چلانی ہے یہاں پہ ویڈیو چلانی ہے وہ ساتھ بھی انسٹرکشنز دی گئی تھی میڈیا پرسنس کو وہ ساری ساری باتیں آ چکی ہیں تو عظم خان نے نیب کی جانب سے پیش کیے گئے بیان کو دیکھ کر کہا اس پر میری دستکت ہیں عظم خان کی عدالت آنے پر عمران خان نے دور دور سے ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا بیان ریکارڈ کرانے کی دوران عمران خان اور عظم خان آپس میں خوشگوار موڈ میں باتیں بھی کرتے رہے اور روسترم کے قریب آ کر کھڑے صاحبیوں کو عمران خان نے کہا عظم خان نے بالکل ٹھیک کہا زبردست بیان ریکارڈ کروایا ہے